ہیلو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گننے میں کچھ ایسے کاریوں کے وارے میں جس کو کی کرنے کا اس سمیں بہت ہی صحیح سمیں ہے کیونکہ اگر آپ ان کاریوں کو اپنے گننے میں نہیں کریں گے تو آپ کے گننے کی جو پوری پسامی فصل ہے وہ برباد ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے کافی زیادہ نقصان جو ہے ہماری گننے کی فصل کو کافی سمیں سے ہو رہا یعنی کی پچھلے سال بھی کافی نقصان جو ہے ان وجہوں سے ہوا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اسی بارے میں جانیں گے کہ آپ کو وہ کون سے کار ہیں جو آپ کو اس سمیں اپنے گننے کی فصل میں عوش کرنے چاہیے اس میں جو پہلا کار ہے کہ سر مہینوں وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے گننے میں چاروں طرف آپ کو گھومنا ہے گننے کے اندر بھی کسامیوں اچھے سے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کے گننے میں ریڈ روڈ کے جو سیمٹمز ہیں یعنی کی گننے کا جو لال سڑن روگ ہوتا ہے اس کے کسامیوں میں جو لچھن ہوتے ہیں وہ جولائی کے مہینے سے یا کسامی اگست کے مہینے سے اس پشٹ جو ہے کسامی دکھائی پڑنے لگتے ہیں اس میں جو آپ کنٹرول ہے اگر آپ اسی مہینے میں اس کا کر لیں گے تو آپ کی جو فصل کسامیوں وہ ریڈ روڈ سے گرسز نہیں ہوگی کیونکہ یہاں ایک ایسا روگ ہے جو کی ہماری پوری کی پوری فصل کو کسامیوں میں برواد کر کے رکھ دیتا ہے اس کا جو نقصان تھا پچھلے سال کافی لوگوں کے کھیتوں میں ہوا ہے تقریبا ان کا ساٹھ پرسنٹ ستر پرسنٹ کئی کسام ایسے تھے جن کا پورے کا پورا کھیت جو تھا گننے کا وہ سو گیا تھا تو ایدی کسامیوں آپ اس کا سمیں رہتے اگر اس کے لچھنوں کو پہچان لیں گے تو کسامیوں اس کا جو علاج ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سمیں جو جولائی کا مہینہ چاہتا ہے لہا یا اگست کا مہینہ اب آئے گا اس میں جو ہے اس کے سمٹم سے آنے کی لچھن جو ہے کسامیوں سپشت روپ سے دکھائی دینے لگتے ہیں جیسے کہ کسامیوں ہمارے گننے کی جو تیسری پتی ہوتی ہے تیسری چوتھی پتی اس کی جو کنارے ہوتے ہیں کسامیوں سوکھنے لگتے ہیں جیسے پیلا پنسہ ان کے کناروں پر کسامیوں ہونے لگے گا اور اوپر سے کسامیوں جو ہماری جو پتی جو ایفیکٹڈ ہوتی ہے جس میں لچھن دکھائی پڑتے ہیں تیسری چوتھی اس کی جو کسام ٹیپ ہوتی اوپری پورچن ہوتا ہے وہاں سے کسامیوں اس میں برننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کی سوکھنا وہ پتی اسٹارٹ ہو جاتی ہے دھیدھرے کر کے جو ہماری جو پوری پتی ہے تیسری چوتھی پتی وہ کسامی سوکھ جاتی ہے ایسے ہی کسام ہمارے گننے کا پورا جو پورشن ہے کسام پہلے تیسری پتی سکھے گی پھر دوسری سکھے گی تو ایسے کر کے ہمارا جو پورا گننہ کسام ہمیں وہ سکھنے لگتا ہے اس کو اگر آپ بیچ سے گننے کو کسام کٹ کے دیکھیں گے تو اس میں لال رنگ کے کسام آپ کو جو ہے اس کا پورا جو اندر کا پورشن ہے پورا لال ہو جائے گا اس میں کسام بہت تیج سرکت جیسی گند بھی آنے لگتی ہے اگر آپ کا گننہ اس میں کین فارمشن ہو چکا ہے اور کسام میں جو گننے کی جو پوریاں ہوتی ہیں یعنی کہ جہاں انٹرنوڑ جوائنٹ ہوتے وہاں سے جو ہے گننے میں اگر آپ کا گننہ بن گیا ہے تو وہاں سے کسام میں جڑیں جو ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کسام میں ریڈ روڈ کے سیمٹمز ہوتے ہیں جدی کسام میں ایسے سیمٹمز آپ کے کھیت میں آ رہے ہیں گننہ آپ کا کہیں سوخ رہا ہے کسی موری میں تو آپ کو اس پورے گننے کو یعنی کہ پورے کلمپ کو آپ کو وہاں سے اکھاڑ کے کھے سے باہر کہیں پھیک دینا ہے یا پھر اس کو کسامیوں کھے کے باہر نکال کے جلا دینا ہے جہاں سے آپ پورا جب کلمپ اکھاڑیں جس میں جدی کسام میں ایک گنہ سوکھا ہے باقی کے سارے کلے ہرے بھی ہیں تو آپ کو پورا گنہ کسام میں پورا جو کلمپ پورا اکھاڑنا جائے اس میں سوکھیں گنے ہو یا پھر ہرے گنے بھی کچھ ہوں تو ایسا کرنے کے بارے میں جو کسام کھڑھا ہو وہاں پہ آپ کو بلیچنگ پاوڈر ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بارے میں اس گڑھے کو کسام میں ڈھک دینا ہے ایسے کسام میں آپ کو پورے کھیت میں آپ کو معاینہ کر لینا ہے کیونکہ ایدی کسام میں اس کے لچن آپ اگنور کریں گے یہ دھیان نہیں دیں گے تو کسام میں اس کا جو بھاری نقصان ہے آپ کی فصل میں دیکھنے کو ملے گا جب یہ ایک بھیانک روپ میں ہوتا ہے تو اس پہ کنٹرول پانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جس سے کہ ہماری فصل کسام میں پوری برواد ہو جاتی ہے اور کسام میں جب آپ ایسے کہیں لچن آپ کو دکھائی پڑھیں تو پہلے تو آپ اس کو اکھاڑ کے خیسے باہر کر دیں اور اس کے بعد جو آپ کو سجنٹا کمپنی کا جو امیشٹا ٹاپ جو دوہ آتی ہے بھنگی سیڈ اس کا اپنے گنے پہ آپ کو سپری کروانا ہے اس کا کافی اچھا ریالٹ جو ہے ریڈ روڈ پہ دیکھا گیا ہے اس کے اسطحان پہ آپ دھانکا کی جو کونکہ آتی ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ دھانکا کی کونکہ یا پھر کسام میں سجنٹا کی جو امیشٹا ٹاپ آتی ہے ان دونوں میں سے کسی کا بھی آپ چینک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو جو دوسرا دھیان اپنے گنے میں یہ دینا ہے کہ جب کسام میں بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد جو ایک دم سے دھوپ نکلتی تو اس سے ہمارے گنے میں فنگس کا آکرمن کافی ادھیک ہوتا ہے کیونکہ ہائی ہمیورٹی ہوتی ہے اور دھوپ ادھیک ہونے کے قارن کسام میں فنگس کا آکرمن بہت ہی تیجی سے ہمارے گنے میں پھیلتا ہے تو ایسے میں ہمارے گنے میں جولائی کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں پوکا بوئنگ کا اٹیک جو ہے گنوں میں کافی ادھیک دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہمارے گنے کی کسامیوں جو گوب ہے وہ پر بھاوت ہوتی ہے گوب جو ہے سڑکے نیچے گرنے لگتی جیسے کہ ہمارے گنے کی بڑھوار جو کسان بھائیوں وہ روک جاتی جیسے ہمارے گنے کا جو اتپادنے کافی کم ہوتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لئے جو ہے آپ تقریباً پندرہ سے بیس دن کے انترال پر اپنے گنے میں کوپر آکسویکلورائیڈ کا جو ہے سپریہ لگاتے رہیں کوپر آکسویکلورائیڈ ہی کسان میں ایک ایسا داتا ہے جو ہمارے گنے میں پوکا بوئنگ کو روکنے کا سٹی کسامی علاج ہے کوکی کسان بھائیوں اگر آپ اندوائیں ڈالیں گے تو اس سے پوکا بوئنگ اتنی یلدی کنٹرول نہیں ہوتا ہے جتنی یلدی کی کوپر آکسویکلورائیڈ سے ہوتا ہے اگر بات کریں اس کی ماترہ کی تو تقریباً کسان بھائیوں آپ کو پانچ سو گرام جو ہے کوپر آکسویکلورائیڈ کا سپریہ اپنے ایک اکڑ کے کھیتے میں گنے میں کرنا چاہیے اور جب کسان بھائیوں آپ کوپر آکسویکلورائیڈ کو اپنے کھیتے میں سپریہ کروائیں تو اس میں آپ کوئی بھی اندوائیڈ نہ مکس کریں کیونکہ کوپر آکسویکلورائیڈ کے گھول میں کوئی بھی اندوائیڈ کے سامیوں مکس نہیں ہوتی ہے گھول ہمارا فٹ جاتا ہے تو اس طرح سے کسان بھائیوں اگر آپ یہ دو کار اپنے گنے میں اچھے سے کر لے گئے تو کسان بھائیوں آپ کا جو اتبادن ہے وہ بڑھے گا کیونکہ کسان بھائیوں یہ دونوں ایسے روگ ہیں چاہے ہمارا ریڈ روڈ ہو یا پھر کسان بھائیوں پوکا بھائیوں جو کی گنے کو جو کافی ادھی کسان بھائیوں ہانے پہنچاتے ہیں ریڈ روڈ کے کسان بھائیوں آ جانے سے ہماری جو فصل ہے نبے سے سو پرسنٹ بھی کسامیں خراب ہو جاتی ہے بہت سے ہمارے کسان بھائیوں کا پشلی وار کافی نقصان ہوا تھا ریڈ روڈ سے اور پوکا بوئنگ میں بھی کسان بھائیوں جو ہے اس میں ہماری گنے کی کافی کسامیں چھتی ہوتی ہے تو کسامیں یہ تھے کچھ جانے کاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو تکرپیہ ہماری چینل کو آپ لوگ سسکرائب کا نامت بھولیے گا دھنے بات